دو روپے پیارے ساتھ سنگت جی پیار اور سدکار سے کہنا دھان نیرنگ کار جی ساتھ سنگت جی سدکر ماتت جی کا ہم ہر پل شکرانہ کرتے ہیں جن کے کرپا سے ہمارا یہ جیون کا سفر تیہ ہو رہا ہے ہماری جو یہ جیون کی یادرہ ہے یہ اجالے میں سمپن ہو رہی ہے ہم ساکار سدکر کی کرپا کے پاتر بنے رہیں ہمیشہ ان کا سہارا ہمیں ملتا رہے ان کا آشیر واد بھراہات ہمارے سیر پر بنا رہے تب ہی ہم بھوزاگر سے پار ہو سکتے ہیں داسی سبھی کے لیے سدکر ماتت جی سے یہی ارداس کرتی ہے کہ سچے پاس شاہ جس طرح ہمیں یہ انمول برم گیان آپ جی نے دیا ہے ہمیں مکتی کا یہ راستہ دکھایا ہے اسی طرح ہمیں اپنے چرنوں میں انتم سوانس تک لگائے رکھنا سمپون ہردیو بانی میں سدکر بابا ہردیو سنگھ جی مہاراج نے کہا ہے سدکر سب کا حد کاری ہے سدکر مکتی داتا ہے بھوزاگر سے جیون نیا سدکر پار لگاتا ہے سچے من سے اور لگن سے جو سدکر کو دھیائے گا کہے ہردیو وہے جن جگ میں چار بدارت پائے گا سدکر ماتا جی آپ جی کا سہارا ہمیں ہمیشہ ملتا رہے آپ اسی طرح اپنی مہر ہر ایک جیو کے اوپر لٹاتے رہیں یہی ارداس آپ جی کے چرنوں میں کرتے ہیں سنگھ جی داسی ایک رامائن کا پرسنگ آپ جی کے چرنوں میں رکھنے جا رہی ہے آپ جی یہ پرمان کریں کہتے ہیں یووراج انگد لنکا کے راجہ رامن کو یود کی چنوتی دے آئے تھے وانر سینا لنکا پر آکرمن کرنے کی تیاری کر رہی تھی لنکا پر آکرمن کرنے کے لیے سموندر پار کرنا آوشک تھا اس کے لیے سموندر پر پول بنایا جا رہا تھا پول بنانے کا کام نل اور نیل نامک وانروں کی دیکھ ریکھ میں ہو رہا تھا انہیں یہ سدھی پرابت تھی کہ وہ جس وسطو کو بھی سموندر میں ڈالتے وہ ہتیارنے لگتی تھی وہ بڑے بڑے پتھروں کو بھاری بھاری پیڑوں کو سموندر میں ڈالتے جاتے تھے ان کی کلہ اور بھگوان کی کرپا کے فلسوروب وہ پتھر پانی میں ڈوبتے نہیں تھے وہ ایک پتھر پر راہ لکھتے اور دوسرے پتھر پر مہ اور ان پتھروں کو جوڑتے جاتے راہ اور مہ کے پتھر آپس میں جوڑتے جاتے تھے اور اس پر کا رام روپی پول بنتا جا رہا تھا سبھی وانر بڑے بڑے پتھر پہاڑ آدھی اکھاڑ کر لاتے جا رہے تھے اور سموندر تٹ پر ان کا ڈھیر لگاتے جاتے تھے تب ہی وہاں پر بھگوان شیری رام جی آ پہنچے بھگوان شیری رام جی نے نل لیل سے کہا تم لوگ پتھر کو پانی پر کیسے ترار لیتے ہو وہ پتھر پانی میں ڈوبتے کیوں نہیں نل نے شردہ پروک کہا بھگوان یہ سب آپ کے نام کی مہیمہ ہے ہم ایک پتھر پر راہ لکھتے ہیں اور دوسرے پر ماں پھر رام نام کا آسرہ لے کر پتھر کو پانی میں ڈال دیتے ہیں آپ کی کرپہ سے پتھر ڈوبتا نہیں پانی پر تیرتا ہے پھر انہیں جوڑ دیتے ہیں اور اس پرکار آپ کی کرپہ سے پول بنتا چلا جا رہا ہے نل کی بات سن کر پھر بھگوان شریرام جی مسکرا دیے پھر بولے یدی میرا نام لینے سے اور پتھروں پر میرا نام لکھنے سے ہی پتھر پانی میں تیارنے لگتے ہیں تو لاؤ میں بھی اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو سمندر میں ڈالتا جاتا ہوں اس پرکار تمہیں ایک اور ساتھی مل جائے گا اور کام جلدی پورا ہو جائے گا یہاں کہہ کر بھگوان شریرام جی نے ایک پتھر اپنے ہاتھوں سے پانی میں ڈال دیا نیکن وہ تیارہ نہیں بلکہ ایک دم ڈوبتا چلا گیا پتھر کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے سبھی وانڑوں کے منوں میں ہلچل مچ گئی سبھی سوچ میں پڑ گئے بھگوان شریرام جی سبھی کے چہروں کی اور اُس سکتا پروق دیکھنے لگے تبھی بھگوان شریرام بھگت تبھی رام بھگت حنوان نے بھگوان شریرام جی کی جائجہ کار کرنی شروع کر دی سبھی حیران ہو کر حنوان جی کی اور دیکھنے لگے بھگش ریشت حنوان نے بھگوان رام جی کے آگے نت مستق ہوتے ہوئے کہا ٹھیک ہی تو ہے پربو ساگر میں وہی تیار سکتا ہے جسے آپ کا آپ کے نام کا سہارا ہو آپ کے نام کی مہمہ کے فلسف روپ ہی پتھر پانی پر تیار رہے ہیں لیکن حنوان بھگوان شریرام جی نے کہا حنوان یدی پتھر میری کرپہ سے رام نام کی مہمہ سے تیارتے ہیں تو پھر وہ پتھر کیوں ڈوب گیا جسے میں نے سویم اپنے ہاتھوں سے پانی میں فینکا تھا آگے سے حنوان جی شردہ پروک بولے بھگوان جی آپ کی مہمہ کون جان سکتا ہے لیکن اس پتھر نے تو ڈوبنا ہی تھا جسے بھگوان رام جی اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دے سویم اپنے ہاتھوں سے گر جانے دے وہی تیار ہی کیسے سکتا ہے وہی بچ ہی کیسے سکتا ہے اس کا تو ڈوبنا اوشش ہے وہی تو ڈوبے گا ہی تیارے گا وہی بچے گا وہی جسے آپ کا سہارا پرابت ہے آپ کا ہاتھ جس کے اوپر ہے جسے آپ کی کرپا پرابت نہیں جسے آپ سویم اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیں وہی بچ ہی نہیں سکتا ہنوان جی کی بھیج بھری باتیں سبھی وانڈروں کو سمجھ میں آگئی سبھی نے مکت کنڈ سے بھگوان شریرام جی کا جیگوش کیا اور سبھی اپنے اپنے کام میں لگ گئے اس پرسنگ سے بھی ہمیں یہی شکشہ ملتی ہے کہ جس کو ستگرو کا سہارا ہوتا ہے وہ ہمیشہ بھوساگر سے پار ہی ہوتا ہے اور جو اپنے وشواش کو ڈگ مگا دیتا ہے جو وشواش کی یہ وشواش کی نیا کو ڈگ مگا دیتا ہے اس کو لے کھانے لگتا ہے ڈگ مگانے لگتا ہے اپنے وشواش کو پکا نہیں رکھتا تو کہتے ہیں کہ وہ بھی بھوساگر سے پار نہیں ہو سکتا اس لئے ہمیں اپنے ستگرو کے پرتی شردہ اور وشواش لانا ہے تب ہی ہم جیون میں پار ہو سکتے ہیں تب ہی یہ جیون کی نیا ہماری پار ہو سکتی ہے کہتے ہیں سمپون ہردیو بانی میں شبد دوارہ ستگرو بھابا ہردیو سنگھ جی مہاراج نے ہمیں سمجھایا بھی ہے ستیہ گیان کی ناف چلانے والا ستگرو ہوتا ہے بھوساگر سے پار لگانے والا ستگرو ہوتا ہے چوراسی کا چکر چھڑانے والا ستگرو ہوتا ہے جنم مرن سے مخت کرانے والا ستگرو ہوتا ہے من کی بھٹکن کو مٹانے والا ستگرو ہوتا ہے جھوٹ اور ستے کا گیان کرانے والا ستگرو ہوتا ہے مایہ کا پردہ ہٹانے والا ستگرو ہوتا ہے مایہ سوامی سے ملانے والا ستگرو ہوتا ہے لوگ سکھی پر لوگ سہیلا کرنے والا ستگرو ہوتا ہے کہے ہر دیو آنند رس سے بھرنے والا ستگرو ہوتا ہے اگر ہم ان لائنوں کو پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو ہم نے ان کو عمل میں بھی لانا ہے کہ جو ستگرو کے سنگ جوڑ جاتا ہے دیکھو اس کو کتنے سکھ ملتے ہیں اس کو کسی پرکار کی کوئی چنتہ نہیں رہتی اس کا چوراسی کا چکر بھی ختم ہو جاتا ہے جنم مرن سے مکتی بھی مل جاتی ہے اور یہ ستگرو سچا پاشا اس مایہ پتی سے ملاتا ہے اس نرنکار سے ملاتا ہے اس آتما کو اس کے پتی سے ملاتا ہے اور لوگ سکھی اور پر لوگ سوہلا کرتا ہے اگر ان باتوں پر گرسک کو وشواش پوراں روپ سے ستگرو پر آ جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے جیون میں بہارے ہی بہارے ہو جاتی ہیں پھر اسے کسی بھی پرکار کی کوئی کمی نہیں رہتی دنیا وپدارت بھی ستگرو اپنے آپ ہی اس کو دیتا چلا جاتا ہے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کے آگے جکر کرنا ہے فکر نہیں کرنا ہے جیسے کہا ہے فکر کرندے باورے جکر کرندے ساتھ اٹھ فریدہ جکر کر تیری فکر کرے گا آپ ہم نے تو اس کے آگے صرف جکر کرنا ہے آگے فکر اس نے اپنے آپ کرنا ہے اسے سب پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس سمیہ کیا دینا ہے ہماری تو سوچ بھی بہت چھوٹی ہے جہاں تک یہ میرے ستگرو کی سوچ جاتی ہے وہاں تک ہماری سوچ پہنچ ہی نہیں سکتی میرے ستگرو کی سوچ بہت ہی اوچھی ہے اور اس سے اوپر نہیں وچار جا کے منوسیہ نرنکار اس سے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں اس سے اوپر تو کچھ بھی نہیں ہے جس کے من میں نرنکار بس گیا ہے وہ بھی اوچھا ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ نیچوں اوچھ کرے میرا گوبند کہوں سے نہ ڈرے یہ تو نیچ کو اوچھا کر دیتا ہے یہ نیچے انسان کو اوچھا کر دیتا ہے جو اس کے ساتھ جھوٹ جاتا ہے وہ بھی بڑا بن جاتا ہے مہان بن جاتا ہے ہم جرہ سا بھی کسی بھی بات پر وشواش نہ لائیں ہم ہمیشہ اپنا دریڑ وشواش کریں جو کہتے ہیں کہ ایسے سنتوں مہپرشوں کا بھی ہم سنگ کریں جو ہمارے وشواش کو مجبوت کریں مجبوت بنائیں ہم ایسے سنتوں کا سنگ نہ کریں جو ہمیں ہمارے وشواش کو کچھا کر دیں ہمارے وشواش کو دریڑ نہ کریں ہم ہمیشہ پکے ہی سنتوں کا سنگ کریں کہتے ہیں کہ پکے سنتوں کا سنگ کرنے سے ہم ان سے پریڑنا لے کر جوڑے رہتے ہیں اس لئے سچے پاشا آپ جی کے چرنوں میں یہی ارداس ہے ہمیں ہمیشہ پکیوں کا پکیاں دینا سینشاہ جی نے بھی کہا ہے پکیاں دینا مل کے بیٹھو کچھیاں دے وچ ملو نا لوکی لاک پھولے کے پاون اپنی تھا تو ہلو نا سوچو سمجھو تانگال منو من کے تیفی ڈولو نا کہے اب تار سچ نپا کے پھر گندگی فولو نا چاہے کوئی کتنا بھی ڈولائے مان کرنے کی کوشش کرے ہم کبھی بھی ڈولائے مان نہ ہو جیسا بھی ستگرو ہمیں کہتا ہے ہم ستگرو کے آدیش کو مانتے چلے جائیں جیسا بھی حکم ستگرو کا آتا ہے اس کو مانتے چلے جائیں ہم کنتو پرندو نہ کریں ہم تو ستگرو کے غلام ہیں داس ہیں نوکر ہیں جیسا حکم آئے ہم نے تو حکم کے غلام بن کے رہنا ہے اگر ستگرو رات کو دن کہے تو ہم نے دن ہی کہنا ہے ہم نے کنتو پرندو نہیں کرنی اگر ہم ستگرو کے وچنوں کو مان کر چل رہے ہیں تو تب ہی ہم صحیح معینوں میں بھگتی کر رہے ہیں جیسے داسی ایک مہاتمہ کی وچار سن رہی تھی اس مہاتمہ نے بتایا کہ ایک بار اکبر نے ویربل سے کہا کہ جو بینگن ہوتے ہیں وہ بہت اچھے ہوتے ہیں آگے سے ویربل نے کہا ہاں مہاراج بینگن تو بہت اچھے ہوتے ہیں بینگن کے بہت اچھے پکوڑے بنتے ہیں بینگن کا بہت اچھا بھرتا بنتا ہے تھوڑے دن کے بعد اکبر نے ویربل سے کہا کہ بینگن تو بہت خراب ہوتے ہیں تو آگے سے ویربل نے کہا کہ ہاں مہاراج بینگن تو بہت خراب ہوتے ہیں بینگن میں کیڑے ہوتی ہیں بینگن اچھے نہیں ہوتے تو آگے سے اکبر نے ویربل سے کہا کہ کچھ دن پہلے جب میں نے بینگنوں کی بڑی تعریف کی تو آپ کہنے لگے کہ بینگن اچھے ہوتے ہیں اور آج میں نے بینگنوں کی برائی کر دی تو آپ کہہ رہے ہو کہ بینگن اچھے نہیں ہوتے آگے سے ویربل نے کہا مجھے مہاراج بینگنوں سے کیا لینا میں تو آپ کے حکم کا گلام ہوں مجھے تو جیسا آپ کہو گے میں نے تو آپ کے حکم کو ماننا ہے اس میں ہاں کرنی ہے اسی طرح ہم بھی ستگرو کے حکم کے گلام ہیں جیسا بھی ہمیں ستگرو کا آدیش آئے ہم اس آدیش کو مانتے چلے جائیں ہم تو ستگرو کے بہت ہی آبھاری ہیں بہت ہی شکر گجار ہیں کہ سچے پاشا نے ہمیں ایسے افسر پر بھی اب ایک سال ہونے کو آ گیا ہے ہم کسے انند لے رہے ہیں جو میں اب کی طرح ہم ستسنگ کر رہے ہیں گرو چرچہ کا انند لے رہے ہیں ایسے سنتوں مہاپرشوں کے ہم درشن کر رہے ہیں ستچے پاشا ہمیں گھر بیٹھے ہی فوراں پہنچا دیتے ہیں نہ کوئی ویجا لگوانے کی ضرورت نہ کوئی ٹکٹ لینے کی نہ کچھ اور ستچے پاشا ہمیں گھر بیٹھے ہی ایسے ایسے مہان کا ربیوگی سنتوں مہاپرشوں کے درشن کرنے کا وچن شرون کرنے کا موقع دے رہے ہیں ستکر کے ہم بہت ہی ابھاری ہیں کہ ستچے پاشا آپ جی ہمیں ایسے ٹائم میں بھی اتنی ہمیں خوشیوں بھری سوگاتے دے رہے ہو ہم آپ جی کا کرجہ نہیں اتار سکتے نہ سان جو کیتے ستکر پورے بدلہ نہیں چکا سکتا کہے اوتار گرو دا کرجہ جنم جنم نہیں لاسکتا یہ ستکر تو ایسا دیالو ہے ایسا کرپالو ہے اتنا کچھ ہمیں دے رہا ہے پھر بھی ایک بار بھی جتلاتا نہیں کہ میں آپ کو دے رہا ہوں آپ بیٹھ کے پردے ہو لے اکلا نوحیران کریں سچا پاشا کرنے کرانے والا آپ ہیں یہ ہر گھٹ میں بیٹھ کر یہ کام کرواتا ہے کرواتا یہی ہے لیکن یہ گھٹ چنتا ہے اپنا نام نہیں ہونے دیتا ایسا میرا ستکر دیالو ہمیں ملا ہے ہم تو ان کے جتنے بھی گنگائیں اتنے ہی کم ہیں ستکر ماتا جی اتنے کرپالو ہیں اتنے دیالو ہیں ہمیں کوویڈ نائنٹین کے اس میں سمیں میں بھی ہمیں اتنا آنند لینے کا موقع دے رہے ہیں ایسا آنند ہم نے جندگی میں کبھی بھی نہیں لیا تھا جو آنند آج ہمیں مل رہا ہے سنگا جی اگر یہ ایک بار مہاتمہ امیت جی بھی بتا رہے تھے مہاتمہ امیت ابرائی جی بھی اپنے ویچھاروں میں بتا رہے تھے کہ اگر یہ کروڑنا پندرہ بیس سال پہلے آ جاتا اس سمیں تو نہ کوئی ورڈ سیپ تھے نہ کوئی جھوم تھی تو ہم ست سنگانند کیسے لیتے لیکن ستگرو کے کھیل نرالے ہوتے ہیں ستگرو کو سب پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس سمیں کیا کرنا ہے ہم کبھی بھی ان کی جو بھی یہ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے ہم کبھی بھی انٹرفیئر نہ کریں اور کبھی بھی ان کی ارجی میں ہم اپنی مرجی نہ ڈالیں کہ سچے باشا آپ یہ کر دو آپ وہ کر دو نہیں میرا ستگرو جو بھی کر رہا ہے میرا ستگرو بڑا ہتھکاری ہے جو بھی کر رہا ہے ہمارے بھلے کے لئے کر رہا ہے اس کی ہر بات میں راج چھپا ہوتا ہے اس بات کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کا ستگرو پر پوراً وشواش ہوتا ہے جو درد وشواشی سنت مہاتمہ ہوتے ہیں وہی اس کے راج کو سمجھ سکتے ہیں وہی اسے خوش رکھ سکتے ہیں وہی اس کے من میں بس سکتے ہیں اور جس کہتے ہیں کہ جس گرسک نے گروہ کے دل میں اپنی جگہ بنائی ہے کہیں ہر دیو گروہ بھگتی کی کلا اسی کو آئی ہے اسی کو گروہ بھگتی کی کلا آئی ہے جس گرسک نے ست گروہ کے دل میں جگہ بنا لی ہے ست گروہ کے دل میں وہی جگہ بنا سکتا ہے جو ہر ایک کے ساتھ پیار کرتا ہے کیونکہ ست گروہ کو تو وہی گرسک پیارے ہوتے ہیں جو آپس میں مل پیٹھ کر پیار سے رہتے ہیں جو ہر ایک کے ساتھ پیار رکھتے ہیں ہر ایک کو پیار دیتی ہیں ہر ایک قادر صدقار کرتے ہیں پیار دے پیار لے سب کو صدقار دیں بھر لے جھولی تھیلے پیار کے رنگوں سے ہولی سچے پاشا جیسے اب ہولی کا تحار بھی آ رہا ہے تو ہولی پر جو یہ رنگ لال پیلے نیلے گلابی یہ رنگ ہوتے ہیں یہ رنگ تو کچھے ہوتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ کالے پیلے رنگوں کا ہے میلا یا جگسارا اس دنیا کے سب رنگوں سے تیرا رنگ ہے نیارا اس کا رنگ نیارا ہے کہتے ہیں کہ جگت کے جو رنگ ہیں یہ سب تو کچھی ہیں لیکن جو بے رنگے کا رنگ ہے یہی پکا ہے جس کے اوپر بھی یہ رنگ چڑھ جاتا ہے پھر وہ رنگ کبھی اتر نہیں پاتا سچے پاشا ہمارے اوپر یہ جو آپ جی نے رنگ چڑھا رکھا ہے اس کو چڑھا کر رکھنا اس کو اتنا مجبوت کرنا اتنا پکا کرنا یہ کبھی بھی اترنے نہ پائے سچے پاشا آپ جی کا رنگ بڑا ہی پکا ہے اسی طرح ہم آپ جی کے رنگ میں ڈوبے رہیں اور انتیم سواسوں تک اس پکے رنگ میں اس بے رنگے کے رنگ میں ڈوب کر ہم اپنے بھگتی کو مجبوت کرتے چلے جائیں اور انتیم سواسوں تک اپنی بھگتی آپ جی کے چرنوں میں آپ جی کے چرنوں میں اس مرپت ہو کر ہم بھگتی کو کرتے چلے جائیں یہی آپ جی سے مانگ مانگتے ہیں سنگت جی کہتے ہیں جنہ رب دا درشن کی تا اے نا دا ستکار کرو رب بولے اے نا دے اندر اے نا نمشکار کرو داسی آپ سبھی سنتوں مہا پرشوں کے چرنوں میں لک لک وار کوٹن بار دھان نرنکار کرتی ہے اور یہی آپ جی سے مانگ مانگتی ہے کہ آپ جی داسی کو ایسا عشیر واد دینا کہ داسی جو بھی ویچار کرے آپ جی کو اچھے لگیں داسی کے سر پر مہر بھرا ہاتھ رکھنا ساسنگت ماں ہوتی ہے سنگت روپی ماں سے داسی یہی عشیر واد مانگتی ہے کہ آپ جی اپنی مہر بھرا ہاتھ اپنی مہر بھری نظر داسی کے پر بنائے رکھنا اگر کوئی داسی سے بول چک ہو گئی ہو کوئی شب صحیح نہ بولا گیا ہو کوئی تروٹی ہو گئی ہو تو اس تروٹی کے لئے داسی کو شما کریں جی داسی سیمرن کرائے گی سب ہی مل کر سیمرن میں ساتھ دیں جی تو ہی نرنکار میں تیری شرنہ میں نوبکش لو تو ہی نرنکار میں تیری شرنہ میں نوبکش لو بولگے ست گرو ماتا سودیکشا سویندر حر دیو جی مہراج کی جی نرنکاری راج ماتا گرو بچن افتار کی جی ساتھ سنگت جی پیار سے کہنا دھان نرنکار جی